جی ٹی روڈ مندرہ کے قریب ہی جب آپ کی اس بورڈ پر نظر پڑے گی سامنے والے روڈ کو آپ نے تین کلومیٹر تک فالو کرنا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے گاؤں سنگھوری جو گاؤں ہیں پاکستان کے سب سے پہلے نشانے حیدر کیپٹن راجہ محمد سروش شہید بھٹی صاحب کا وہیں پہ ان کی یادگار موجود ہیں اسلام علیکم جی اکیل آن لائن سے اکیل حاضر آپ کے سامنے بھائی جان بھائی آپ کا موجود ہے آج انتہائی قابل اعترام اور انتہائی خوبصورت جگہ پہ جو کہ پاکستان کے پہلے نشانے حیدر کیپٹر محمد سروش شہید صاحب کے مزار پہ میں آپ کو لائیا ہوں پہلی دفعہ میں خود آیا ہوں یہاں میں میرا دل تھا وزٹ کرنے کا ویلوگ بنانے کا خود بھی اندر سے دیکھوں آپ کو بھی دکھاؤں یہ کتنی پرسکون جگہ ہے چلی اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر سے یہ کتنا خوبصورت ہے کتنا پرسکون ہے آپ یکم نومبر 1910 بروس منگل کو گاؤں سنگھوری تحصیل گجر خان زلہ راولپنڈی میں حوالدار راجہ محمد حیات بھٹی صاحب کے گھر پیدا ہوئے آپ دو اکتوبر 1949 کو بطور سپاہی بلوچ رجمنٹ میں بھرتی ہوئے اور 1949 میں ہی آپ نے آرمی سپلائی کور میں نائب صوبیدار کی ذمہ داریاں سنبھال لی 1943 میں دیرہ دون اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا اور پنجاب رجمنٹ میں تائنات ہو گئے جنرل راجہ محمد جمشیہ صاحب کا بیان ہے کہ میں اور کیپٹن راجہ محمد سرور صاحب 1948 میں جہاد کشمیر میں دونوں کیپٹن تھے ایک رات میں نے دیکھا کہ نماز تحجت کے دوران کیپٹن سرور صاحب زارہ کتار روہ جا رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور صبح ناشتے کے وقت جب وجہ پوچھنا چاہی تو پہلے تو سرور صاحب بتانے پر آمادہ نہیں ہوئے جبکہ باقی ساتھیوں کے اسرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ سے اپنی شہادت کا رتبہ مانگ رہے تھے یا پھر اللہ سے فرما رہے تھے کہ اللہ ان کو جلدی حج پر بلالے تو ٹھیک ساتھ دین بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی دعا قبول کر لی تل پترہ پہاڑی اوری کے مقام پر ستائیس جولائی انیس سو انتالیس بیس رمضان مبارک کی صبح تین بجے اپنے نوجوانوں کو ساتھ لیا اور دشمن کو للکارا اور دشمن نے آگے سے مشین گنوں اور توپوں کے فائر کھول دیے آپ نے شجاعت اور بہادری کے ساتھ پیش قدمی اپنی جاری رکھی آپ کا مشین گن شہید ہو گیا آپ نے اس کی مشین گن لے کر دشمن کے چالیس سپاہی جہنم واصل کیے جب دوسرا مشین گن آ گیا تو آپ نے اپنی مشین گن اس کو دی اور دوسری طرف چند جوانوں ہمراہ آگے بڑھے اور دشمن کی مشین گن کو تباہ کر دیا اسی دوران آپ زخمی ہو گئے لیکن اپنی پیش قدمی نہیں رکھی وہ جاری رکھی وہاں خاردار تاریں لگی ہوئی تھی جس کو سرور صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کٹا اور اپنے جوانوں کو وہاں سے گزارا اور دشمن پر آخری حلہ بول دیا اسی دورانی میں دشمن کی آٹومیٹک مشین گن کا بریسٹ آپ کا سینہ چھلنی کر گیا آپ گر پڑے اور اپنے جوانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور کلمہ تیبہ کا ورد کرتے رو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو یہ کہنا ہی تھا کہ آپ نے اسی دورانی میں اپنے اللہ کے حضور جام شہدت نوش پرمایا آپ کو وہی تل پترہ کے مقام پر مدفون کیا گیا جہاں پر صبح شام اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے اپنی پچھلی ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن میں بھی دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں جس میں سروش شہید بھٹی صاحب کے یونیفارم ان کی آخری وہ کتابیں جو پڑا کرتے تھے اور چائے کا کپ اور دیگر چیزیں جو آخری ٹائم بھی استعمال کر رہے تھے وہ تمام چیزیں پاک آرمی میوزیم راولپنڈی میں کتنی خوبصورتی سے محفوظ کی گئے ہیں اور صرف سروش شہید صاحب کی یہ نہیں بلکہ باقی نشانے حیدر شہادہ کی تمام ریمیننگ زمان پر موجود ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور اچھی لگی ہوگی ملقات ہوتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حفظ و ناصر